ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ایشٹر کلاسز سلواسہ مطروں بالا جی بید واسطو اے اوم جوتیس ویدیالے سلواسہ میں آپ سبھی کا حرد ایک سواگت ہے تو مطروں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تلالگن کی کنڈلی کے ویسے میں چپسہ کر رہے ہیں اور ہم نے تلالگن کی کنڈلی کے ویسے میں سارے گرہ کہاں بیٹھے ہیں تو کیا فل دیں گے یہ سب ہم نے آپ لوگوں کو بتلا دیا ہے کون کون سے گرہوں کی یوتی کہاں رہے گی کیسی رہے گی تو کس طرح کی فل دے گی یہ سب بھی ہم نے چرچہ کر لیا ہے سورج کی مہادسہ میں باقی سارے گرہوں کی انتردسہ کس پرکار کے فل دیں گے چندرما کی مہادسہ میں منگل کی مہادسہ میں باقی سارے گرہوں کی انتردسہ جاتک کو کس پرکار کا فل دے گی اس بیسے میں بھی ہم نے وشتر چرچہ کر لیا ہے اگر آپ نے ہمارے ان سارے ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ جائیں وہاں پلیلیسٹ میں تلہ راسی کی کنڈلیوں کا ایک پلیلیسٹ ہے اس میں جا کر کے سارے ویڈیو جا آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آج ہم چرچہ کرتے ہیں کہ تلہ لگن کی اگر آپ کی کنڈلی ہو تو تلہ لگن کی کنڈلی میں راہو کس پرکار کا پھل جاتک کو اپنے لائف میں اپنی دسان تردسان میں پھل دیتا ہے تو پلیج سبسکرائب پلیج لائک مائی ایسٹرو کلاسس اوفیشیل فیس بک پیج facebook.com slash ایسٹرو کلاسس اور ہچ ایسٹرو کلاسس یہ میرا ٹیوٹر ہینڈل ہے آپ اس پہ ٹیوٹر پہ ہمیں فولو کر سکتے ہیں اور سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل فور مور اینڈ ڈیو اپڈیٹ ویڈیوز اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اور ہمارے بلوگ اور مہاں مارے ویب سائٹ پہ آپ بیجٹ کریں ایسٹرو کلاسس ڈاٹ کوم تو چلیے تلالگن کی کنڈلی میں دیکھتے ہیں راہو جو ہوتا ہے اس کا اپنا تو کوئی گھر ہوتا نہیں ہے اب ایسے میں راہو آپ کی کنڈلی میں ٹھیک ہے تلالگن کی اگر آپ کی کنڈلی ہے تو آپ کی تلالگن کی کنڈلی میں راہو کس گھر میں بیٹھا ہے یہ سبسکرائب بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہوتا ہے لیکن پھر بھی ساشترکاروں نے راہو کی انتردسہ مہادسہ میں باقی سارے گرہوں کی انتردسہ کا نیچرل سوچ مانسکتہ یا پرورتی کے آدھار پر جو ورڑن کیا ہے اس بات کو میں بتلاتا ہوں آج آپ لوگوں کو تو مطروں پہلے تو آپ کو یہ دیکھ لینا چاہے کہ آپ کا راہو پیٹھا کس گھر میں ہے لیکن راہو جو ہے اس طولہ لگن کی کنڈلی میں جس پرکار کی مانسکتہ لیے ہوتا ہے اس پرکار کی شتیتی میں آپ کو کیسا پھل دے گا یہ میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں تو راہو کی مہادسہ میں راہو کی انتردسہ جو ہوتی ہے یہ جو ہے گھور آرثک کشٹ دینے والی ہوتی ہے یعنی کہ دھن کا ایتنا تکلیف ہو جاتا ہے جاتا کو کی مطلب گھور کشٹ کا مطلب تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں گرو بھی ہانیکارک ہوتا ہے سنی اگر راہو کی مہادسہ میں سنی کی انتردسہ آئے تو یہ بہت ہی لاب پورنے ومونتی کارک ہوتی ہے بودھ کی دسہ سامانیہ ہوتی ہے کیتو جو ہے وہ چنتہ اور پیڑا دینے والا اور سکر مارکیس ہوتا ہے سکر کی جب انتردسہ آئے راہو کی مہادسہ میں تو نشترپ سے آپ کو بچ کے رہنا چاہیے اکسیڈینٹ بیماری ہسپیٹل کے کھرچے پریسانیاں یہ سب بڑھا دیتا ہے کیونکہ لگنے سے اس میں سکر ٹھیک ہے اگر سرج کی بات کریں تو یہ بھی دھن کا ہانی کرنے والا ہوتا ہے اور چندرمہ من کا ہانی کرنے والا یعنی کی مانسک ٹینسن اتنا بڑھا دیتا ہے سٹریس اتنا بڑھا دیتا ہے کہ جاتاک بہت پریسان ہو کر کہ آتماحتیہ تک کی سوچنے لگتا ہے ٹھیک ہے منگل تو اس لگن کنڈلی میں پربل مارکیس ہے ہی ہے تو منگل جو ہے وہ بھی کشٹ پرنہ ہی اس کی بھی انتردسہ کشٹ پرنہ ہی ہوتی ہے تو ایسی استحتی میں اگر آپ کے اوپر راہوں کی مہا دسہ آئے اور باقی گرہوں کی انتردسہ جیسا کی آپ نے سنا میں نے بتلایا کہ سنی کو چھوڑ کر کے باقی سارے کے سارے گرہوں کی انتردسائیں کشٹ کارک ایوم ہانی کارک ہی ہوتی ہے تو ایسی استحتی میں راہوں کے لئے آپ کو ویسیس روپ سے گنیش جی کا پوجن کرنا چاہیے اور گنیش جی کو دھروہ دل چڑھانا چاہیے اس سے راہوں کی دسہ آپ کی نورملی ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے سوفلدائی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو چلیے یہ ہوئی تلالگنے کی کنڈلی میں راہوں کی مہادسہ کی بات اب ہم آگے راہوں کے بعد شکر کی مہادسہ جو کی لگنے سے اس لگن کنڈلی میں اس کی مہادسہ کے اندر باقی سارے گرہوں کی انتردسہ کا ورنان کریں گے ٹھیک ہے تو پلیس سبسکرائیب می یوٹیوب چینل فر مور ان ڈیو اپڈیو ویڈیوز اینڈ پلیس بیر آئیکن کو کلک کریں تھنکس پر واشنگ بائی ان ٹیک کیر تھنکس